حالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور کم بھیڑتا ابھی تک جو نظر نہیں آئی وہ اب فیصلوں میں نظر آ رہی ہے پولوشن کا سی اے کیو ایم سلوشن کیا ہے یہ ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈلی انسی آر کے سبھی سکول کالیج اگلے آدیش تک بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ دلی کی آب و ہوا میں گھل چکا ہے زہر سی اے کیو ایم کی دلی ہریانہ راجستان اور یو پی کو جو سلاح ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں سلاح یہ دی گئی ہے کہ سرکاری دفتروں میں پچاس فیزدی کرمچاریوں کے ساتھ ہی کامکاچ کیا جائے پرائیویٹ دفتروں میں بھی پچاس فیزدی سٹاف بلانے کی سلاح دی گئی ہے اڈوائز دی گئی ہے 21 نومبر تک دلی میں ٹرکوں کی اینٹری پر بھی پوری طرح سے بین لگا دیا گیا ہے تاکہ پولوشن کو کم کیا جا سکے ضروری سیواؤں میں لگے ٹرک پر حالانکہ کوئی روک نہیں ہوگی کیونکہ اس سے ایک الگ طرح کی سمسیہ پیدا ہو جائے گی 21 نومبر تک کنسٹرکشن ورک پر بھی پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی ہے اسے بند کر دیا گیا ہے دلی کے تین سو کلومیٹر کے دائرے میں تھرمل پار پلانٹ پر بھی ایکشن لیا گیا ہے 30 نومبر تک 11 میں سے صرف پانچ تھرمل پاور پلانٹ ایکٹیو رہیں گے تاکہ ان سے نکلنے والے پردوشن دھویں کو بھی کم کیا جا سکے وہانوں کا پلوشن سرٹیفیکٹ سختی سے چیک کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور اس وقت دلی کی موجودہ حالت کیسی ہے کیا ہے صورتحال راجدھانی کی یہ جاننے کے لیے سیدھے رکھ کریں گے اکشردھام سے ہمارے سیوگی پنیت شرمہ ہمارے ساتھ جھڑے ہیں پنیت تمام طرح کی سخت پابندیوں کی بات اب کی گئی ہے سرکاریں اتھارٹیز کس طرح ایکشن میں نظر آ رہی ہیں گراؤن پر ہوتا کیا نظر آ رہا ہے اور پلوشن کا عالم کیا ہے ذرا بتائیں دیکھیں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ آج بھی ایک کیو آئی پی ایم ٹو پائنٹ فائی دلی میں تین سو انیاسی ہے یعنی بہت خراب ویری پور کیٹیگری میں ہے اور یہاں پر دکھانا چاہوں گا اسی وجہ سے جو ویزیبلیٹی ہے ابھی بھی پوری طریقے سے دلی میں صاف نہیں ہے لگاتار سمیر ہم یہ ریپورٹ دکھا رہے ہیں کہ پی او سی اور تمام نیام ضرور لاغو کیا جا رہا ہے لیکن کل بھی ہم نے دکھا کہ کیسے دلی کی سلکوں پر بے تہاشا گاڑیاں دوڑ رہی ہیں آئی ٹو کے چوراہے پر کس طریقے سے لمبا لمبا جام لگتا ہے اور ایسے میں یہی وجہ ہے کہ جو کمیشن فور ائر کوالیٹی مینجمنٹ نے بھی یہ ہدایت دیا ہے کہ گاڑیوں کا جو مومنٹ ہو وہ فریلی ہو کہیں بھی کسی طریقے کی جام کی استثیتی نہ ہو اور پی او سی چیک کرنے کے لئے بھی پیٹرول پمپوں پر کہا گیا ہے تاکہ کہیں سلکوں پر جام کی استثیتی نہ ہو اس کے علاوہ کمیشن فور ائر کوالیٹی مینجمنٹ نے سب سے امپورٹنٹ یہ بھی کہا ہے کہ گیارہ میں سے پانچ پرول تھرمل پاور پروجیکٹ ہی چل پائیں گے جو کہ دلی اور انسی آر کے تین سو کلومیٹر کی ایریا میں ہے یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑا قدم اٹھا ہے اور اس کے علاوہ جو انڈسٹریز گیس پر چلیں گی صرف ان کو چلنے کے لئے کہا گیا ہے گیر نردھاریز گیس کے علاوہ جو بھی انڈسٹریز چلیں گی ان پر لگام لگانے کے لئے چالان کرنے کے لئے کہا گیا ہے یہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ سرکار تمام قدم اٹھا رہی ہے چالان کر رہی ہے پیو سی نہ ہونے پر بھی چالان کر رہی ہے لیکن ذمہ داری دلی کی جنتہ کی بھی ہے انسی آر کے لوگوں کی بھی ہے کیونکہ کچھ بھی ایسی طریقے کی گتیویدی نہ کریں جس سے ایئر کوالیٹی انڈیکس خراب ہو خاصتوں سے ڈالیا کر ہو سکے دلی انسی آر کے علاقوں میں کئی کڑے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جس کی اور قدم بڑھائے بھی جا چکے ہیں شکریہ آپ کا لگاتار جانکاری آپ سے لیتے رہیں گے اس بارے میں موسیقی